اسلام علیکم بیورز میں فہد مدنی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور آج بات کریں گے اسرائیل اور فلسطین کی جنگ کیا ڈائیورٹ ہو چکی ہے کیا اس جنگ کو ڈائیورشن مل چکا ہے کیا یہ جنگ ڈائیورٹ ہو چکی ہے کیا آج فلسطین کی بات ہو بھی رہی ہے یا ایران اور اسرائیل کا ٹاپک ڈسکس کیا جا رہا ہے کیونکہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جب سے ایران اور اسرائیل کا کانفرک شروع ہوا تو فلسطین کہیں پیچھے چلا گیا شاید کہیں پیچھے چلا گیا اور ایران اور اسرائیل کی جو اینیوی فائٹ ہے اس کو زیادہ ڈسکس کیا جانے لگا تو کیا یہ وار ڈائیورٹ تو نہیں ہو رہے کیونکہ پاسٹ میں ہسٹری میں ایسا ہوتا رہا ہے کہ جتنی بھی ورلڈ وار لگیں وہ لگنے کے بعد ڈائیورٹ ہونے کے بعد اس کے اصل نقصانات دوسرے ممالک نے اٹھایا دوسرے کلٹریز نے اٹھایا تو میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ یہ وار ڈائیورٹ ہو کر دوسرے ممالک کو نقصان نہ پہنچائے اور کیونکہ ہم دیکھ سکتے ہیں سیکنڈ ورلڈ وار میں بھی یہ ہوا سیکنڈ ورلڈ وار میں برٹن اور جرمن یہ دو پول تھے دو گروپز تھے اور ورلڈ وار ٹو ان کے درمیان لگی تھی جرمن اور برٹن لیکن بعد میں کیا ہوا نقصان اٹھایا جیپائن نے جیپائن کو خمیازہ بودنا پڑا کہ امریکہ چودری اٹھا جو کہ برٹن کا اتحادی تھا اور اس نے جا کے جاپان پہ بم مار دی تو لٹرلی ہوتا یہ ہے کہ ورلڈ وار جب لگتی ہیں ہمارا پاسٹ بھی یہی بتاتا ہے دنیا کا کہ وہ ڈائیورٹ ہوتی ہیں اور دوسرے کنٹریز کو نقصان پہنچاتی ہیں اور بے تحشر نقصان پہنچا دیتی ہیں بے حد زیادہ نقصان پہنچا دیتی ہیں تو آج کا میرا ٹوپک ہے کہ کیا فلسطین غزہ جنگ کہیں پیچھے رہ گئی ہے اور ایران کے بیچ میں آنے کی وجہ سے ایران اور اسرائیل کے آپس کے ٹکراؤ کی وجہ سے کیا یہ جنگ ڈائیورٹ تو نہیں ہو رہی کیا یہ فلسطین کے اشیو کو ہائٹ تو نہیں کر رہی کیا ایسا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا اس کے سارے تمام جوابات تلاش کرنے ہی کوشش کریں گے آج ہم اس ویڈیو کے اندر اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس وقت ایرانی صدر ابراہیم رئیسی پاکستان میں موجود ہیں اور وہ وزیراعظم صدر مملکت اور آرمی چیف سے ملاقاتیں کر چکے ہیں اور مجھے یہ سمجھ نہیں آتا آج تک کہ اگر کسی کنٹری کی ڈیموکریسی اور پولٹیکل پرسنیلٹی کو آتی ہے اگر وزیٹ کرتی ہے تو ہماری بھی پولٹیکل شخصیت کو ہی ملنا چاہیے جس عہدے کا بندہ آ رہا ہے اس سے اس عہدے کا بندہ مل لے یا پولٹیکل لوگ مل لے ہیں آپس میں آرمی چیف بیچ میں کہاں سے آ جاتے ہیں مجھے آج تک یہ بات سمجھ نہیں آئی اور کسی کو بھی سمجھ نہیں آئی شاید کہ جب صدر آ رہا ہے ایران کا تو اس سے ہمارا صدر مل لے وزیراعظم مل لے وزیر خارجہ مل لے بس کافی ہوتا ہے لیکن ایک الگ سے نشست ایک الگ سے مٹنگ آرمی چیف کے لیے جو آرگنائز کی جاتی ہے چاہے وہ کسی ملک کا صدر ہو یا چاہے کسی ملک کا سفیر کیوں نہ ہو اس سے بھی آرمی چیف صاحب مل لیتے ہیں اٹھ کے یہ عقل میں سمجھ نہ آنے والی بات ہے خیر یہ ہمارا موضوع نہیں ہے آج کا تو میں بتا رہا تھا آپ کو کہ ایرانی صدر آئے میں پاکستان میں اور ان کی ڈسکشن ہو رہی ہے پاکستان کے اندر پولٹیکل گورنمنٹ سے بھی اور ہماری اسکری کے عادت سے بھی اور کیا ڈسکس ہو رہا ہے الیکٹرونک میڈیا کے اوپر وہی گھسی پٹی لائنیں چل رہی ہوتی ہیں کہ دو طرفہ امور کے اوپر تبادلہ خیال ہوا ایک اتنی گھٹیا اور گھسی پٹی لائن لگتی ہے مجھے یہ جو ہم بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے تھے جب سے کہ دو طرفہ امور کے اوپر تبادلہ خیال ہوا اور باہمی دلچسپی کے اوپر بات چیت ہوئی ہے یہ عجیب سینٹینسیں کھل کے بتایا نہیں جاتا عوام کو عوام کو کیڑے مکوڑے ہیں اس ملک کے اندر کہ ایکچولی چل کیا رہا ہے نہیں پتا چلتا ہے لیکن خبریں کچھ اس طرح کی ہیں جیسے ایرانی صدر جو ہے اس وقت جو دورہ پاکستان کر رہے ہیں شاید وہ اسی لیے ہے کہ پاکستان کو کنونس کرنا چاہتے ہیں کہ آپ اتحادی بنیں ہمارے نہ کہ آپ اتحادی بنیں امریکہ کے اور اسی ایشو کو لے کے اس وقت تلبیب میں اسرائیل میں اور نیو دیلی میں بہت کھلبلی مجید ہی ہے اسرائیل اور نیو دیلی بہت زیادہ کھلبلی کا شکار ہے کہ یہ ایران اور پاکستان کے بیچ کیا ہونے جا رہا ہے امریکہ اسی حوالے سے مسلسل وارن کر رہا ہے پاکستان کو کہ تم نے اس قسم کی کوئی حماقت نہیں کرنی ایران کے ساتھ مل کے کچھ تم نے جو ہے اپس میں کوئی کھچڑی نہیں پکانی ہے یہ خبریں آ رہی ہیں ہمارے پاس ہم واپس آتنے اپنے ٹاپک کی طرف کہ کیا اسرائیل اور ایران کے کانفرکٹ کی وجہ سے وارڈ ڈائیورٹ ہو جائے گی اور یہ شروع ایران اور اسرائیل سے ہو کر ایک دم سے ڈائیورٹ تو نہیں ہو جائے گی اور اگر یہ ڈائیورٹ ہوگی تو کن کنٹریز میں ڈائیورٹ ہو سکتی ہے یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے اور میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ اگر یہ ڈائیورٹ ہوتی ہے تو اس کے صرف ایک ہی اس کی ریزن ہوگا اور وہ ریزن یہ ہوگا کہ ایران ڈائیورٹ کرے گا جنگ ان ممالک کے اوپر جو ایران کہتا ہے کہ میرے خلاف جا کر اسرائیل اور امریکہ کے اتحادی بنیں گے جیسے کہ جارڈن جارڈن اپنی سرد استعمال کرنے دے رہا ہے اپنی حدود استعمال کرنے دے رہا ہے امریکہ کو برطانیہ کو فرانس کو تو جارڈن جو ہے وہ نشانے پر آ سکتا ہے ایران کے اور اسی طرح اسرائیل جو ہے نشانہ بنائے گا ان کلٹریز کو جو ایران کی سپورٹ کر رہے ہیں جیسے کہ یمن ہو گیا لیبنان ہو گیا تو اسرائیل ان کلٹریز کو نشانہ بنائے گا اور یہ بنا بھی رہا ہے ایسا نہیں ہے کہ نہیں بنا بھی رہا ہے لیکن پھر ایک فل فلیش وار جب یہ ڈائیورٹ ہو جائے گی تو پھر ہو گا یہ کہ دو بندے لڑے تھے یعنی اسرائیل اور ایران لڑے تھے لیکن لڑائی کے فوراں بعد وہ ڈائیورٹ ہوں گے اور وہ اس کے تحادیوں کو مار رہا ہوگا وہ اس کے تحادیوں کو مار رہا ہوگا دونوں آپس میں نہیں لڑ رہے ہوں گے اگر ہمیں ایسا خدا نہ کرے خدا نہ کرے دیکھنے کو ملتا ہے تو یہ بہت ہی خطرناک جنگ ہو جائے گی اور یہ ڈائیورٹشن جو ہے تو دوسرے کنٹریز مارے جائیں گے اور دوسرے کنٹریز سارے مسلم ممالکی ہوں گے ایران کے ہاتھ سے بھی وہی ملت مر رہے ہوں گے پٹ رہے ہوں گے اور اسرائیل کے ہاتھ سے اور امریکہ کے ہاتھ سے بھی وہی کنٹریز پٹ رہے ہوں گے مر رہے ہوں گے اور صرف اس میں ایک ہی ریزن ہوگا کہ تُو میرے تحادیوں کو مار میں تیرے تحادیوں کو مارتا ہوں اور یہ تحادی تحادیوں کو مارا جا رہا ہوگا اور آپس میں ایران اور اسرائیل لڑنا بلکل چھوڑ دیں گے بیچ سے ہی نکل جائیں گے اور ایک دوسرے کے اتحادیوں کو مار رہے ہوں گے اور اگر ایسا ہوا تو یہ بہت خطرناک دورائے میں چلی جائے گی اور یہ ڈائیورشن پھیلے گی اور پاکستان خدا نہ کرے اس ڈائیورشن کے نشانے پہ آ جائے اور اگر پاکستان اس ڈائیورشن کے نشانے پہ آتا ہے تو پھر انڈیا بھی کود جائے گا اور پھر انڈیا پاکستان کی بھی فائٹ ہو سکتی ہے اور یہ میں بہت آگے کی بات کر رہا ہوں کہ خدا نہ کر ایسا ہو لیکن اگر ایسا ہوتا ہے تو میں آپ لوگ کے سامنے بات رکھنا چاہ رہا تھا کہ یہ وار ڈائیورٹ ہو سکتی ہے آپ لوگ بھی اپنی رائے دے سکتے ہیں مجھے کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں کہ کیا آپ لوگ کو لگتا ہے کہ یہ وار ڈائیورٹ ہو جائے گی اور یہ بیران اسرائیل کی بار ڈائیورٹ ہو کر دوسرے مسلم کنٹریز کو اپنی لپیٹ میں لے گی اور جو میں نے آپ لوگ کے سامنے ایک منظر نامہ رکھا ہے کہ آپ لوگ میری رائے سے متفق ہیں تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور تیسری طرف ہم بات کریں گے کہ اس وقت غزہ کے اندر مسجد اقصہ کے حوالے سے میں آپ کو نیوز دے رہا ہوں کہ مسجد اقصہ میں اس وقت فلسطینی مسلمان اعتقاف کے لیے بیٹھ رہے ہیں اور مسلسل اعتقاف کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے اور ان کے اعتقاف میں نفلی اعتقاف میں بیٹھنے کی وجہ وہ صرف یہ بتائی جا رہی ہے کہ ان کی جو لال گائیں ہیں یہودیوں کی اس کی عمر پوری ہونے والی ہے 20 سے 25 روز میں وہ 25 ماہ کی ہو جائے گی تو جیسے ہی وہ 25 ماہ کی ہو جائے گی تو ان کو 25 ماہ کروس نہیں کرنے 25 ماہ کے اندر ہی اس کی عمر کے اس کی قربانی کرنی ہے اور اگر اس کی قربانی یہودی کرتے ہیں تو مسجد اقصہ میں ٹیمپل بنانے کی شروعات کریں گے اس کی قربانی کے ساتھ ہی اور یہ اسی لیے مسلمان فلسطینی جو ہیں وہ مسجد اقصہ کے اندر نفلی اعتقاف کے لیے بیٹھ رہے ہیں بیٹھنا شروع ہو گئے ہیں تاکہ اگر یہودی اسرائیلی اس طرف آتے ہیں مسجد اقصہ کی طرف تو ہم ان کو فلی ریزسٹ کر سکیں مضامت کر سکیں اور مسجد اقصہ کو شہید ہونے سے بچا سکیں مجاہدین اپنی جانتوڑ محنت کر رہے ہیں اس وقت آج کے کرن عداد و شمار کے مطابق چونتیس ہزار سے زیادہ شہادتیں ہو چکی ہیں فلسطینیوں کی مسلمانوں کی اور ستتر ہزار سے زیادہ زخمی ہو چکے ہیں اور تقریباً آٹھ ہزار سے زیادہ فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے یہ میں آپ کو بالکل کرن عداد و شمار بتا رہا ہوں ویورز اللہ سے دعا کریں خدا سے مانگیں کہ یا اللہ فلسطینی بھائیوں کی حفاظت فرما فلسطین کی غزہ کی حفاظت فرما مسجد اقصہ کی حفاظت فرما اور اس وار کو یہی پر روک دے اور یہودیوں کو نیستو نابوت کر دے اور نہ کہ وار ڈیوٹ ہو جائے اگر یہ ڈیوٹ ہوتی ہے تو پھر یہ ورلڈ وار 3 ہو جائے گی میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ ورلڈ وار 3 یہ تب ہی کریئٹ ہوگی دنیا کے اندر جب وار ڈیوٹ ہوگی وار ڈیوٹ ہوگی دوسرے کنٹریز کو لپیٹ میں لے گی اور پھر یہ ورلڈ وار کی طرف جائے گی جب تک ایران اسرائیل آپس میں ایک دوسرے پر چیخ رہے ہیں ایک دوسرے کو تھوڑا سا مار رہے ہیں تو تب تک یہ ورلڈ وار میں نہیں ہوگی کریئٹ کہانی لیکن جیسے ہی یہ ڈیوٹ کریں گے اسرائیل ایران کے تادیوں کو مارے گا ایران اسرائیل کے تادیوں کو مارے گا تو یہ وار ڈیوٹ ہو جائے گی اور یہ ڈیوٹشن ورلڈ وار 3 کی طرف لے جائے گا اور یہ چند مہینے نہیں چند ہفتوں میں پلٹنے والی کہانی دکھ رہی ہے مجھے اللہ نہ کرے میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو خدا کرے لیکن جو مجھے نظر آ رہا ہے میں نے آپ لوگوں کے سامنے اپنے ناظرین کے سامنے یہ موضوع رکھنا تھا میں نے سوچا ہوا تھا کہ میں اس موضوع پر ویڈیو بناوں گا سو آپ لوگ مجھے پلیس کمنٹ کر کے بتائیں کہ کیا آپ لوگوں کو یہ میری موضوع میری رائے صحیح لگتی ہے کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے یا نہیں تو آج کی میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں میری بیل آئیکن کو ضرور دبالیں تاکہ میری ہر نہیں آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے اور آپ میڈلیسٹ اور مشرق بستہ کے اور پاکستان کی تمام حالات سے باہور رہ سکیں